ہم بات کریں گے چائنہ کی ایک پنشمنٹ ایک ایسی ایکسرسائز جس کے تحت تائیوان کو وارننگ دی جا رہی ہے چائنہ کے دوارہ اور چائنہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیز پاور کرنے کی ایکسرسائز ہے یعنی کہ جب تائیوان کو قبضائے گا اس کے پہلے کا ایک ملٹری ڈریل اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا اس سے پہلے چھوٹ سیرکویسٹ ہے پلیز ہمیں سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں وہیں پر آپ نے کئی فرانس کے آرٹیکل آل آور دی ورلڈ میڈیا نے اس چیز کو کور کیا ہے یا پھر میں بول دوں انڈین میڈیا بھی اس چیز کو کور کر رہا ہے بیران لی مانڈے یا پھر سی این این بی سی یا پھر میں بول دوں دا گارڈین انہوں نے ویریس آرٹیکلز اس کے رگارڈنگ پبلش کیے ہیں کہ چائنہ کی جو ملٹری ڈریل ہے آراؤنڈ دی ورلڈ وہ ایک کیوس کی ریٹ کر رہی ہے اور سپیشلی ساؤٹ چائنہ سی کی اگر بات کروں ان کی ایک ملٹری ڈریل ہوئی ہے ریسنٹلی جس کو بولتے ہیں جو کی تائیوان کے خلاف ہے یعنی کی تائیوان کو کبزانے کی نیتی چائنہ نے ابھی چھوڑی نہیں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بائی ٹونٹی ٹونٹی سیون ایسا پھر سے ہو ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بھی ایسی ڈریلز ہوئی تھی ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں بھی ایسی ڈریلز کی گئی ہے اور یہ بار بار ایک ایکسرسائز کرنے سے سمجھو کی ڈیٹرنس کریٹ کرتے ہیں تائیوان کے لیے اور چائنہ رائٹ ناؤ دیکھو سٹرونگ پنشمنٹ کے تحت اسے سامنے لے کر آ رہا ہے کیونکہ چائنہ کو کہیں نہ کہیں جو پولیسیز ہے تائیوان کی وہ نہیں پسند تائی پائی سے کوششنگ تک کمپلیٹ جو انہوں نے فائیو لوکیشنز ہیں ان پر نئے طریقے سے ان کو ٹارگٹ میں لیا ہے اور اپنے ویپنز کو درشاہ ہے کہ ہم ان سے ٹکراب کر سکتے ہیں کبھی بھی ہم تائیوان کو کبزے میں لے سکتے ہیں تائیوان کی اگر چھوٹی سی ہسٹری کی بات کروں تو یہ پہلے دچ سپینش سیٹلرز کے انڈر تھا بعد میں کئی ملین آف پیپل جو ہیں وہ ری لوکیٹ ہوتے ہیں چائنہ سے تائیوان کی طرف جب وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہی آردہ ریپبلک آف چائنہ رائٹ ناو جو چائنہ ہے وہ پیپلز ریپبلک آف چائنہ ہے اور دیکھو ریپبلک آف چائنہ جو کی تائیوان ہے 1912 میں اس کی فانڈیشن سٹارٹ کی گئی تھی اور دیکھو یہ پہلے جیپنیز کے انڈر تھا کیونکہ کنگ ڈینیسٹی نے ان کو جیپنیز کو دے جیا تھا اور دیکھو 1971 میں جب یہ یو این میں اپلائی کر رہا تھا تب یو این نے ریکگریشن جو دی وہ دی پیپلز ریپبلک آف چائنہ اور تائیوان جو ہے یو این سے کمپلیٹلی آؤٹ ہو جاتا ہے ابھی کے لیے چائنہ ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کا بھی پارٹ ہے 2019 میں شی جنپنگ کا ایک بیان آتا ہے جب وہ بولتے ہیں کہ ون چائنہ پولیسی کہتا ہے جو تائیوان ہے ہم سون اس کو اپنے انڈر لے لیں گے یہ ہے ویلیم لائی یا پھر میں بول دوں لائی چونگٹ یہ ابھی نئے پریزیڈنٹ ہیں تائیوان کے جن کی پولیسیز چائنہ ہمیشہ سے سمجھو کہ اس کے رگارڈنگ سیپرٹسٹ ایکٹ کے رگارڈنگ بولتا آیا ہے اور بولتا ہے کہ سیز پاور کے لیے ہم یہ جو بھی ایکسرزائز کر رہے ہیں آنے والے سمجھ میں یہ ہمارے دیش کے لیے دیش کے ہتنے ہیں جیسا کہ چائنہ کماننا ہے وہیں پر ملیٹری ایکسرزائز پنشمنٹ یہ ایک نام دیا گیا ہے کیونکہ دیکھو ان کو کہیں نہ کہیں ان کی جو پولیسیز ہیں وہ اپروپریٹ نہیں لگتی یہ کہتے ہیں کہ تائیوان پہلے بھی ہمارا تھا ابھی بھی ہمارا ہے انہوں نے کئی جگہ مینچن کی ہیں جو کی پانچ ویریس جو اپروکسمنٹ ٹارگٹ ایڈیاز ہیں سی کے انڈر یا پھر جو سراؤنڈنگز ہیں جو تائیوان کے اردگرد ان کو اپنے انڈر لینے کے لیے انہوں نے بولا ہے that is the reason یہ ایکسرزائز کر رہے ہیں دیسٹن انٹیلیجنس کے حساب سے شریف جمپنگ یہی چاہتے ہیں H6 bomber یا پھر KJ500 Y8 ASW J16 اپنے fighter jets تک بھیج دیئے اور یہ کافی سمجھوں کی ہنڈرز کی تعداد میں تھے ساتھی ساتھ ان کے جو نیول شپس تھے وہ بھی دزنز کی تعداد میں تھے کیونکہ شریف جمپنگ کا یہی پلان ہے کہ سون یہ چائنہ کو آنے والے دو تین سالوں میں اپنے اندر لے لیں گے اور اس بلٹری ڈل کے دوران انہوں نے اینیمیشن ویڈیو تک ریلیز کر دیا global times جو کی ان کا mouthpiece ہے وہ بھی اس کے بارے میں بولتا ہے وہیں پر چائنہ dislike کرتا ہے تائیوان کے new president کے جو بھی views ہیں یہ ہیں وو کیان جو کی چائنہ کے defense ministry ہے یہ dislike کرتی ہے جو بھی تائیوان کا اپنا independently move ہے یا پھر اپنے آپ کو independent state خوشت کرنا یہ ان کو پسند نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں provoke کیا جارہا ہے تائیوان ہمیں provoke کرتا ہے تائیوان ہمارا part ہے اور ہم اسے لے کر رہیں گے اس map میں آپ دیکھ سکتے ہو تائی پائے ہو گیا یا پھر تائیوان ہو گیا یا پھر بیجنگ کی جو territory ہیں جو کی چائنہ نے control کی ہوئی ہیں تائیوان کے اوپر چائنہ کے نظر ابھی سے نہیں ہے یہ کئی سو سالوں سے پہلے سے ہی تسل چل رہی ہے آپ جیسا کی میں نے آپ کو بتا ہی دیا ابھی کے لیے ان کی جو state media ہے global times ہے وہ بھی بول رہا ہے کہ یہ جو joint military drill تھی یہ صرف اسی وجہ سے ہے کی combat capabilities کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کل کو اگر یہ تائیوان کو target کرتے ہیں تو کس پرکار سے کریں گے کس پرکار سے attack ہوگا ان پر اور ایک طریقے سی dead trends تاکہ تائیوان سوچے بھی نہ independence state ہونے کے بارے میں کیونکہ ان کو ان کے جو views ہیں وہ نہیں پسند اور PLA eastern theta command نے recently یہ ویڈیو ریلیس کی اور دیکھو چائنہ کے جو state broadcaster ہیں جیسے کہ cctv ہو گیا global times ہو گیا انہوں نے بھی live ammunition formation of bombers یا پھر mock strikes چیزیں کے بارے میں بتایا ہے یا پھر تائیوان کے areas جن پر یہ missiles hit کریں گی آپ جیسے کی اس animation میں دیکھ رہے ہو یہ animation specially چائنہ کے دوارہ release کیا گیا ہے جبکہ چائنہ کی جو provocation ہے تائیوان کو لے کر وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے تائیوان بھی اپنی military کافی اس کی strength کی ہوئی ہے تائیوان کو ویسے بھی backing جو پروائیڈ ہو رہی ہے وہ یو ایسے بھی support کرتا ہے کیونکہ یو ایسے نے کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا the reason being کیونکہ یو ایسے چائنہ کو آگے نہیں آنے دینا چاہتا اور کہیں نہ کہیں چائنہ اس چیز کو counter کرتے ہوئے صرف تائیوان کے ساتھ ہی نہیں ہانگ کونگ ہو گیا وہ بھی ایک autonomous region ہی ہے آپ جیسے کی جانتے ہو گئے اور دیکھو اس military drill کے دوران انہوں نے ڈانگ فینگ ballistic missiles کا بھی use کرنے کو بتایا ہے ٹائپائی ہو گیا خوالین ہو گیا یا پھر کانشونگ ہو گیا اور ایک ہے جیسے ٹائٹونگ ہو گیا یہ various چار ایسی جگہیں ہیں جو کہ مہترپور طور سے چائنہ نے جن کو target سیٹ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھو کہ reuters جو کی news outlet ہے انہوں نے بھی report کیا تھا کہ جو بھی foreign vessels ہیں وہ بیشی چینل جو کی ٹائوان اور فلیپنز کے بیچ ہے اس کے بیچ میں انہوں نے mock bombing کی جو drill کی ہے اس چیز کو بھی دکھایا ہے یعنی انہوں نے ٹائوان کی جو میڈیا ہے یا پھر ٹائوان کے جو experts ہیں ان کے ساتھ بات کی اور اس کے regarding جو بھی ہو رہا ہے ابھی کے لیے clear نہیں کیا گیا but still vessels جو ہیں ان پر target ہوا ہے ابھی کے لیے جو ٹائوان ہے ٹائوان نے یہ چیز بولی ہے کہ ان کا جو territorial boundary ہے یہ ان کے اندر تو نہیں آئے but territorial boundary کے باہر یہ drills جو ہیں ٹائوان کی طرف اشارہ کرتی ہیں specially ان کا جو south west کا region ہے ٹائوان نے detect کی ہیں planes وغیرہ جو کی PLA سے بلانگ کرتے ہیں J-16 جیسے aircraft جو ہیں اور ساتھی ساتھ online ship tracker جو ہے انہوں نے show کی ہے three coast guard vessels کی patrolling near the Taiwan's border so یہ issue ہے حالان کی ٹائوان کے پاس scrambled jets ہیں navy vessels بھی ہیں جو کہ monitor کر رہے ہیں ان چیزوں کو اور ابھی کے لیے H-6 bomber کا ٹائوان کی areas میں یا پھر ان کے boundary کے near ارد گھوم نا یہ ایک air force air tracking درشا تا ہے کیونکہ دیکھو J-16 جو کہ China جس کو اپنا best fighter بتاتا ہے وہ بھی اسی boundary کے areas کے near ارد گھرد پائے گئے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ کہیں questions کرے کرتی ہیں autonomous independent state کے رگاری lie lie یا william lie بول دوں اور جو سائی انگ ون ہیں جو کی پہلے تائیوانیز پریزیڈن تھی یہ democratic progressive party سے belong کرتی ہیں جس کو کی China consider کرتا ہے separatist act یعنی سے کیا ہو سکتا ہے multiple countries کی انٹری ہو سکتی ہے US Japan جو کی تائیوان کا سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں all over the world chaos اور world war 3 کی طرف اشارہ کرے گا کیونکہ یوکرین رشیہ کا یود وہیں پر اسرائیل حماس گزہ کا یود اور دیکھو اگر یہاں پر بھی ایسا ہو گیا تو چائنا تائیوان کی war یعنی کی پوری دنیا کے لیے یہ کسی کسی کٹسٹ روپ سے کم نہیں ہوگا جو کی من made ہوگا اب ہی جو ان کے منسٹرز ہیں ان کو ایک سمجھو کی پروپر دھنگ سے ہر چیز کے بارے بتانا ہوگا جس کی وجہ سے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے تائیوان کی بھی جو اپنی جو انٹرنل میٹرز ہیں وہ بھی اتنے صحیح نہیں ہے اور یہ تائیوان سٹیٹ جس کو کی فرموسا کزاکستان کرگستان افغانستان رشیہ پاکستان میان مار نورت کوریا نیپال تجرکستان وہیں پر کرنٹ ڈسپیوٹ جو چلتے ہیں وہ جیسے کہ فلیپنز ہو گیا یا پھر ویڈیس جو ریجنز ہیں پارسلز آئیلینڈ سکار پرو شول یا پھر میں بول دوں سپراٹلی آئیلینڈ ان پر کئی کنٹریز اپنا حق جتاتی ہیں اور دیکھو انڈیا بھٹان تائیوان جپان ویتنام ساؤت چائنا سی اس کے رگارڈنگ جو بھی کنفلکٹ چیتے ہیں وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئے یہ جو چائنا کا ہتھیانے کی نیتی ہے وہ کبھی رکی ہی نہیں یہ ہسٹری گواہ ہے ہم بھی بیٹر جانتے ہیں اکسائی چین کا ایریا لے ارناشل پردیش کا لے لے اتر خند کی سائیڈ والا ریجن لے لو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چائنا کوٹ نیتی کبھی بھی چھوڑے گا نہیں تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تائیوان اور چائنا کو لے کر آپ کے وچار ہوں